دوستو ابھی میں آیا ہوں ان کے لئے دانا لے کے جو پرندوں کے لئے دانا ہے سب فنچز وغیرہ کے لئے تو میں نے دیکھا کہ یہ ایک اور فنچ جو ہے وہ ایک ایکسپائر ہو گئی ہے اور مر گئی ہے تو ان سردیوں میں جو یہ ابھی کرنٹ ہے یہ اس میں یہ چوتھا برڈ ہے جو میرا ایکسپائر ہو رہا ہے اور مر رہا ہے اور لاس ویڈیو میں نے آپ کو ان کی دکھائی تھی یہ ایک اپے فلائی کر کے جو ہے وہ ہاتھ پہ بھی آ رہی تھی اور اس طرح سے ایک بہت زیادہ کلوز ہو گئی تھی اور بلکل وہ رکتی نہیں تھی دور نہیں ہٹتی تھی لیکن اب یہ دیکھیں یہ یہ فورتھ برڈ ہے جو ان سردیوں میں ایکسپائر ہو رہا ہے حالانکہ اتنی میں ان کا خیال لگتا ہوں ان کے لئے میں نے یہ لگ سے بھلگوایا تاکہ یہ پردہ لگوایا تاکہ اندر سردی نہ آسکے اور اس طرح سے اوپر یہ پوری پیکنگ کروائی لیکن اس کے بہوجود یہ چوتھا برڈ ہے جو ان سردیوں میں ایکسپائر ہو رہا ہے اور یہ تو مجھے بہت پسند تھی مطلب اس سے ایک کلوز بانڈ تھا اور یہ جس طرح سے آ کے فلائی کرتی تھی ہینڈ ٹیم تھی یہ بہت اچھا برڈ تھا لیکن یہ ایک اور نقصان ہوا تو یہ ان سردیوں میں اب تک کا چوتھا نقصان ہے جو کہ مجھے پرندوں کے مرنے کی صورت میں ہو رہا ہے سلام علیکم دوستو 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 آج میں پھر یہ دانہ لے کر آیا تھا اور میں نے پھر برڈز کاؤنٹنگ کی تو مجھے ایڈیا ہوا کہ ایک بلبل کم ہے تو یہ میں یہ وائیڈ جو یہ یلو اینٹیڈ بلبل ہے اس کو میں ڈھونڈ رہا تھا ڈھونڈا ڈھونڈے دوستو تو مجھے تو وہ تو مل گئی لیکن یہ ایک اور برڈ ایکسپائر ہو گیا اور یہ مجھے بھی نظر آیا اور یہ ہمارے گھر کی ڈھونڈ تھی جو بی بی گا ڈھونڈ تھا گھر کا وہ یہ فوت ہو گیا اور یہ یہ جو ہے وہ اس سیزن کا تقریباً پانچوں برڈ ہے جو کہ فوت ہو رہا ہے اس سے ایک الگ سی محبت ہو جاتی ہے جو گھر کے پرندے ہوتے ہیں تو یہ جو ریسنڈ سردیاں ہیں بہت سخت ہواں ہیں تیز ہواں ہیں حالانکہ یہ میں نے اس کا یہ پردہ بھی آگے لگوایا ہے شیڈ بھی لگایا ہے ہوا سے بچانے کے لیے وہ شیڈ بھی لگائی تھی لیکن یہ شیڈ سب ہوا نے توڑ دی ہے اور پرندوں کو بہت زیادہ سردی لگی ہے رات کو بہت تیز ہواں ہیں اب بھی دیکھیں آپ ہواں کو محسوس کر سکتے ہوں گے تو ان ہواں نے بہت زیادہ میرا نقصان کیا ہے اور یہ پیارا پرندہ تھا اور میرا ون او دی فیورٹ ڈاو تھی اور بھر کا بچہ تھا بلکل لیکن یہ بھی ایکسپائر ہو گیا ہے تو اپنے پرندوں کو بہت خیال رکھیں لیکن اس ہوا کو اب کیسے کنٹرول کیا جائے آپ بجے یہ بھی بتائیں کیونکہ یہ تو بہت میں نے محنت سے لگائی تھی اور شیڈ لگائی لیکن شیڈ بھی ضائع ہو گئی تو یہ گھر کا بچہ ہے یہ ایکسپائر ہوا ہے دف کا تو آپ آپ کی کوشش کریں کہ آپ کے پرندے محفوظ رہے ہیں اور میں نے تو اپنی دف سے پوری محنت کی تھی لیکن جو اللہ کو منظور اور یہ تو بہت افسوس ہوا ہے کہ یہ اس طرح سے مر گیا چارہ سردی سے مر گیا موسم سے مر گیا رہا کہ بلکل ہیلتی تھا ایکٹیو تھا بہت زیادہ بہت زیادہ بہت ایکٹیو ہیں اور بہت اچھے سے مطفلا ہے یہ وہ ہر چیز کرنا لیکن شاید یہ سردی نے بہت زیادہ اثر انداز ہوئی ہے یا پھر یہ ہوا کی وجہ سے ہے جو کہ ہوا ابھی رات کو دو تین دن سے چل لئی ہے اس کی وجہ سے ایکسپائر ہو گا یہ اس کا بچہ تھا یہ اب دوبارہ انڈوں پہ ہے اور بیٹھی گئے لیکن یہ اس کا پہلا بچہ ہے جو پہلے کلیش میں سے آیا تھا اور یہ اب ایکسپائر ہو گیا ہے تو دعا کریں کہ مزید ایکسی ایکسپائریاں نہ ہو کیونکہ اس سے بہت ہرت ہوتا ہے انسان بہت محنیت سے یہ بہت پلتے ہیں اور پھر اپنے گھر کی بریڈ آتی ہے اور پھر وہ ایک منٹ میں اس طرح سے مر جاتے ہیں موسم کی وجہ سے تو اپنے برس کا بہت خیار لکھیں چلیں اب ان کو دانہ ڈالتے ہیں پرندوں کو جو دانہ میں لے کر آیا تھا پھر اس کو جو ہے وہ مفناتے ہیں یہ پہلے سے موجود ہے لیکن میں نے کہا دانہ اور بھی ہونا چاہیے تاکہ پرندوں کو بھوک لگے تو ان کے بعد دانہ موجود ہے سردیاں ہیں تو دانے کی فراوانی ہونی چاہیے ان کے پاس ساتھ ساتھ یہ ڈب کا ہے ڈب کا بلبل ہے ان کا دانہ ہے تو یہ بھی جو ہے میں نے بھر کے رکھ دیا ہے دوستو آپ بھی دیکھیں آپ کتنی ہوا ہے بہت زیادہ ہوا چل لی ہے بہت زیادہ ہوا ہے اور سردی بھی اس کے ساتھ ساتھ ویسے ہی زیادہ ہے تو برڈز ہیں وہ بہت مشکل سے سروائف کر رہے ہوں گے لیکن بارال کچھ دن کی ہے یہ انشاءاللہ جلد ختم ہو جائے گی اور جو ہمارے ہوا ہے اور ہمارے ہوا چھانے لگیں اور کرتے کرتے ہوں وہاں ہاں ہی اپنے بیٹھ آتے ہیں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اب یہ ڈب یہ دیکھیں اور کھانا کھا رہے ہیں ماشاءاللہ ڈبز فنچس اب تو یہ دھوپ میں کھانا کھانا پسند کرتے ہیں زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ دھوپ پہ رہ سکیں کیونکہ سردیاں آئیں ہوا چھل لیا ہے اور یہ ان کے لئے اچھا بھی ہے اور ہمارے لئے بھی اچھا ہے کہ یہ دھوپے رہیں تاکہ برڈ ہلدی رہے اور ایکٹیو رہے دوستو یہ ہے پانچ نمبر فیٹ جو برڈ کے لئے پرندوں کے لئے مرگوں کے لئے استعمال ہوتی ہے یہ ہے دنیا کچھ کودینہ ہے کچھ گھر کی سبزی ہے اور یہ جو ہے وہ پرانی روٹی ہے جو ان کے لئے گرم کر کے میں لایا ہوں تاکہ مرگوں کو کھلا سکو سلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید ہے خریہ سے ہوں گے میں ہوں آپ کا دوست فتاسکوریشی آج دوستو بہت سرجی ہے اور بہت تیز ہوایں چل لئی ہیں اور اس کے ساتھ چندی ہوایں چل لئی ہیں تو برڈ کے لئے میں کھانا لے گا رہا تھا میں نے سوچا ان کو کھانا کھلا دوں اور ایک بلوگ بنا دوں دوستو یہ دیکھیں مرگیاں ہیں اور مرگوں کے لئے میں یہ چیزیں لے آیا ہوں پہلے تو یہ پانچ نمبر فیڈ میں ان کو دیتا تھا لیکن یہ کچھ اچھے سے نہیں کھاتی ہیں فیڈ وغیرہ تو میں نے سوچا پھرن کے لئے باقی چیزیں بھی یہ لے آؤں گے وہ شوک سے کھاتی ہیں جتنی بھی چیزیں ہیں یہ گرینری اور یہ سب کچھ تو اس لئے میں نے سوچا کہ میں یہ لے آؤں تو یہ ان کے میں ان کو لاکھا خوراک دیتا ہوں آجاو یہ تو یہیں پہ ہیں آرے بھائی صاحب چلیں 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 تو یہ اندر اندر رکھیں گے آجاو 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 تو یہ ان کو سبزیاں اور یہ ان کی پانچ نمبر فیڈ اور یہ پرانی روٹی جو بھگو کے رکھی ہے تو یہ آپ کھائیں گے انشاءاللہ اور اچھے اچھے سے انڈے دیں گے تو چلیں اندر 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 چلو اندر چلو اندر چلو اندر اندر پہلے میں ان کو صرف یہ پانچ نمبر فیڈ دیا کرتا تھا دوستو کیونکہ یہ جہاں سے مرگیاں لی تھی انہوں نے مجھے کہا تھا کہ پانچ نمبر فیڈ دیا کریں لیکن یہ ہماری مرگیاں جو ہیں وہ شوک سے فیڈ نہیں کھاتی ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ان کو میں آپ سبزی بھی دینے لگا ہوں جو فالتو سبزی ہوتی ہے گھر میں کٹائی کے درمیان بچ جاتی ہے تو وہ میں ان کو دیتا ہوں ساتھ ساتھ میں جو ہے ان کو یہ جو پرانی روٹی ہوتی ہے سوکھی وہ بھی گو کے دینے لگا ہوں تو یہ بہت شوک سے کھاتی ہیں اور بہت خوشی سے کھاتی ہیں گولڈن آجاؤ آپ بھی آجاؤ نیچے گولڈن نیچے آجاؤ تو یہ ہے ان کا کھانا اور اب ہم چیک کرتے ہیں کوئی انڈے وغیرہ انہوں نے دی ہیں یا آج بھی نہیں تو جی بالکل آج دے دی ہیں انہوں نے انڈے ہمیں تو یہ دوستو ہمارے گھر کا یہ پہلا انڈا دیسی آ گیا ہے اور یہ ایک اور انڈا جی یہ لگے تو یہ دوستو مرگوں نے دونوں انڈے دی ہیں آج مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کیونکہ میں یہ مرگیں انڈوں کے لیے لائے تھا تو آج انہوں نے دو انڈے دے دی ہیں ہمیں اور آج سے الحمدللہ ہمارے انڈے جو آنا مرگوں کے وہ شروع ہو گئے تو یہ دوستو ایک انڈا تو ہے وہ سائز میں مجھے چھوٹا لگ رہا ہے اور ایک تھوڑا بڑا لگ رہا ہے اب مجھے آئی ڈیا نہیں ہے کہ یہ کس وجہ سے ہے شاید یہ انڈے جو ہیں وہ کوئی چھوٹی مرگیاں چھوٹا دیتی ہوں گی اور کچھ مرگیاں بڑا دیتی ہوں گی لیکن مجھے آئی ڈیا نہیں ہے کہ یہ انڈے چھوٹے کیوں ہیں اور ایک بڑا کیوں ہیں حالانکہ دونوں نے مرگیوں نہیں دی ہیں اور ایک ہی طرح کی خوراک ہیں تو آپ مجھے کمیٹس میں بتائیے گا کہ کچھ مرگیاں انڈے کیا چھوٹے دیتی ہیں اور کچھ بڑے دیتی ہیں اب یہ ان چار مرگیوں میں سے ہمارے بار مرگا تو ایک بھی نہیں ہے تو پھر یہ انڈوں نے انڈے کیسے دیئے اور کیا مرگیاں بغیر مرگوں کے بھی انڈے دیتی ہیں اور سیکنڈلی جو ہے وہ کچھ انڈے جیسے انڈا چھوٹا ہے اور ایک انڈا بڑا ہے تو یہ کیسے پتہ چلے گا کونسی مرگی دے رہی ہے اور کونسی مرگی بڑا انڈا دے رہی ہے تو دوسرے مجھے آپ کمن میں ضرور بتائیے گا تو ان کو اب کھانے دیتے ہیں اب دیکھیں یہ ایک فیڈ بھی کھانے لگی ہیں کیونکہ ساتھ ان کو وہ گرین کھانا ملا ہے تو اس ساتھ فیڈ کو بھی کھانے لگی ہیں یہ مرگیاں جو ہے وہ لار مرگی کو مارتی ہیں تو اس لئے لار مرگی جو ہے وہ گوڈر مرگی ان کے پاس نیچے اتر کے نہیں آتی ہے دوستو تو آج دوستو ہمیں ملے ہیں دو انڈے اپنی مرگیوں سے ماشاء اللہ ماشاء اللہ سے تو آپ جو ہے ہم گھر کے انڈے کھائیں گے اور مزے کریں گے تو دوستو آج کا جو بیلوگ ہے وہ یہاں ختم کرتے ہیں آج جو ہے وہ ہمارے دو برڈز کا لوس ہو گیا سردی کی وجہ سے سردی بہت زیادہ ہے کھراچی میں تو سردی کی وجہ سے ہمارے دو برڈز کا لوس ہو گیا ہے اور ایک تو وہ اتنی پیاری فیچ تھی ہماری اور وہ ہینڈ ٹیم بھی تھی وہ اس کا لوس ہو گیا اور سیکنڈی جو ہماری اتنی پیاری گھر کی ڈف تھی جو ہمارے گھر کی بریڈر تھی پٹھی تھی وہ بھی ہم سے آج چلی گئی فوت ہو گئی اور یہ سب شاید ہوا کی وجہ سے ہے جو سرد ہوایں چل رہی ہیں آپ بتا نہیں ہے کب تک چلیں گی اور محکمہ موسمیات کے مطابق تو ایک ہفتہ تک جاری رہیں گی لیکن آپ یہ دیکھیں مزید کو بڑھ کر نسان ناؤ دعا کریں اور خوش رہیں آباد رہیں اور ہمارے چینل شیئر میں جنگر کو سبسکرائب کریں میں ہوں آپ کا دوست بکاس قریشی اللہ حافظ موسیقی